ہیلو دوستو آپ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے نئے اپیسوڈ میسٹیریس فیکٹ کی اپیسوڈ نمبر ٹو میں جہاں ہم بات کرتے ہیں دنیا کی کچھ میسٹیریس فیکٹ کی اوپر تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیلاز پرورت یا ماؤنٹ کیلاز جیسا کہ آپ سبھی لوگ یہ جانتے ہوں کہ یہ دنیا کا دوسرا سب سے اوچا پرورت ہے اور آپ سبھی لوگ اس سے ضرور باقیقت ہوں گے کہ کوئی بھی انسان ابھی تک اس کے اوپر چڑھائی نہیں کر پایا جبکہ اس سے اوچھے یعنی ماؤنٹ ایوریس پہ اپروکسیمیٹلی سیون ٹھاؤزن سے زیادہ کلائمبر نے اس پہ چڑھائی کر لیے بٹ ابھی تک کسی نے کیلاز پرورت پر چڑھائی کمپلیٹ نہیں کی ہے تو جانتے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن کی ایسا کیوں ہوا کہ جتنے بھی کلائمبر اس کے اوپر چڑھنے کے لیے گئے وہ اصفل ہو کے لوٹے یا پھر ان کی مرنے کی خور آئی یہ دنیا کا ایک لوٹا ایسا پرورت ہے جس کے چار نام ہیں اور چار دھرموں میں اس کا ورنن کیا گیا ہے اگر ہم جیندھرم کی بات کرے تو اس کا نام اصفاد ہے جیندھرم میں ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے پہلے پیغمبر نے اس ستان پہ گیان پرابت کی تھی اور یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ چوبیس ترت یاتریوں میں سے صرف ایک ہی یاتری جن کا نام رشب تھا وہی موکس کی پرابتی کر پائے تھے اگر ہم بودھیزم کی بات کریں تو اس کا نام کینگریم پوچے اور پریشیس ون آف گلیشل سنو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہی اگر ہم ہندوزم کی طرف سے دیکھیں تو اس کا نام کیلاش پرورت ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سبھی سے پہلے ایک دھر جن کو بون کے انیوائی کہا جاتا تھا کیلاش پرورت انہی کا جڑ مانا جاتا تھا اور انہوں نے اس کا نام بھی رکھاتا ٹیز تو اسی لئے کیلاش پرورت کو ٹیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے رشیا کے ایک پیسے سگیہ کا کہنا ہے کہ یہ مانٹ ایوریسٹ ہے وہ کوئی نیچرل ہی نہیں بنایا ہے جبکہ وہ مین میڈ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ الوکی پرانیوں دوارہ بنایا گیا ایک سٹرکچر ہے یہ کوئی بھی نیچرل جیگرافیکل سٹرکچر نہیں ہے ان کا یہاں بھی کہنا ہے کہ ایسی سو سریچناو کے پریسر میں کیلاشی مک پیرامیڈ ہے کچھ لوگوں کا یہاں بھی دعویٰ ہے کہ یہاں پہ گوری کنڈ یا پاروٹی کنڈ بھی ہے جہاں پہ گنیش جی کا جنم ہوا تھا پرانے کتھاؤں کے مطابق پاروٹی جی نے اپنے ساون کے جھاک سے گنیش جی کو اس دنیا میں لے کے آئے تھے اور جس کنڈ پہ وہ نہاں رہے تھے اس کنڈ کا نام گوری کنڈ کہا جاتا ہے سب سے بجیتر بات یہا ہے کہ کلاش پربت کو ٹائم ٹریبلر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو بھی لوگ یہاں پہ گئے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جب بھی وہ عام انوارمنٹ کے مقابلے وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی ناکھن اور بال کافی زیادہ تیری سے گروت کرتے ہیں جبکہ انہیں اگر نارمل کنڈیشن میں دکھا جائے تو ناکھنوں اور بالوں کو بڑے ہونے کے لیے مینیمم دو ہفتوں کا ٹائم لگتا ہے جبکہ کلاش پربت پیمات بارہ گھنٹے میں دو ہفتوں کے برابر ناکھنوں اور بالوں کی بڑھوٹی دیکھی گئی ہے کئی دھرموں میں کلاش پربت کے پرکرمہ کو بڑا ہی انپونٹڈ مانا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کلاش پربت کی ایک پرکرمہ کر لے تو اس کے سارے جیون کے پاپ مٹ جاتے ہیں پٹ ایسا کوئی کرنے میں اسفل رہا ہے اگر جین اور بھوت دھرم کی بات کی جائے تو اس پرکرمہ یعنی اس کریٹیریا کا نام کورا رکھا گیا ہے اور ہندویزم میں اس کریٹیریا کو پرکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہندو بود اور جین دھرم کی بات کریں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ کلاش پربت دھرتی سے سور کے بیچ کی ایک کڑی ہو سکتی ہے اگر ہم وہاں بھارت کی بات کریں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ پانڈو نے دروپیتی کے ساتھ اس کی پرکرمہ کر کے موکش کی پرابتی کی تھی اس مان کی سب سے مشٹیریس بات یہ بھی ہے کہ اس پربت پہ جب بھی سنو فال ہوتا ہے یعنی برف باری تب برف اوم کا شیپ لے لیتے ہیں یعنی برف اوم کے جیسے دیکھتے ہیں یہاں بات سائنٹیسٹوں کو بھی بیچار کرنے پر مجبور کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بجیتر بات ہے کہ کیسے یہ سنو فال یعنی برف باری اوم کا شیپ لے لیتی ہیں اور ابھی تک کہ اس کے پیچھے کا کوئی بھی ریجن پتہ نہیں چل پایا ہے کیلاز پربت پہ جب بھی سورج دھوٹتا ہے یا سورج اگتا ہے تو اس ٹائم پہ جو شیڈو ہے وہ سواستی کا کا شیپ دھارن کر لیتا ہے جو کی ہندو کا ریلیجنس سیمبل ہے اور اس سیمبل کو ہندویزم میں بہت ہی زیادہ سوپ مانا گیا ہے کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیلاز پربت یم کا دوار ہے یعنی ایسا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو بھی انسان آج تک اس پہ چڑھائی کرنے کے لیے گیا وہ کبھی بھی باپس نہیں آیا اگر کوئی باپس آیا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی بیماری ہوئی ہے اور اکثر کلائمبر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی وہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو موسم میں خرابی آ جاتی ہے یا پھر جہاں پہ انہیں پہنچنا ہوتا ہے وہ دشاہین ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک ایک ہی انسان نے اس پہ چڑھائی کی ہے جس کے بارے میں صرف معنیتائے ہیں کہ اس نے کی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی فل پروف ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ کسی نے اس پہ چڑھائی کی ہے بس لوگوں کا کہنا ہے کہ 11 سنچری میں تیویتین بودھسٹ یوگی جن کا نام ملا ریپا تھا انہوں نے اس کی چڑھائی کمپلیٹ کی تھی یعنی انہی کو ابھی تک کھا فرسٹ کلائمبر مانا جاتا ہے ماؤنٹ کہلاس کا تو یہاں تھی کچھ روچک جانکاریاں about ماؤنٹ کہلاس یہاں ابھی تک کی سب سے مسٹیریوس ماؤنٹ ہے اور ابھی تک یہاں بتانا ناممکن ہے کہ یہ کس دھرم سے بلونگ کرتی ہے کیونکہ جہاں تک سمٹمز کی بات کی جائے تو سنو فول میں اوم کا شیپ لینا سواستی کا یہ سب ہندو دھرم سے بلونگ کرتی ہیں اگر ہم پرانے لوگوں کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ بودھزم کے یوگی ملا ریپا انہوں نے اس کی چڑھائی کمپلیٹ کی تھی تو اس سے یا بھی پرمان ملتا ہے یا بودھزم سے بھی بلونگ کرتا ہے تو آج کی ویڈو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈو آئے ہو پسند تو پلیس ویڈو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیں تھانکس فور ووچنگ